اتر پروے دلی میں سمپرودائک ہنسا کی آگ نے اٹس زندگیہ لے لی اس ہنسا کے نشان وہاں کی سڑکوں اور گلیوں پر اپنی خوفناک کہانی سنا رہے ہیں اس ہنسا کے بیچ شانباق کے مسلم باہولے علاقے میں ایک ہندو پریوار کی بیٹی اپنے ہی گھر میں بیٹھ کر باہر ہو رہی ہنسا دیکھ رو رہی تھی اس لڑکی کے شادی ہونی تھی ماحول کو دیکھتے ہوئے گھر میں شادی کینسل کرنے کی بات چل رہی تھی تیس سال کی ساویتری کے باہر ہو رہی دنگوں کے شور خبریں سن آسو نہیں رک رہے تھے ساویتری کے ہاتھوں میں مہدی رچ چکی تھی اس کی شادی کا لال جوڑا بھی تیار تھا ایسے میں ساویتری کے پتہ بھولے پرساد نے تیہ کیا کہ ان کی بیٹی کی شادی ہو کر رہے گی ساویتری کے پتہ نے سمچار ایجنسی رائٹرز کو بتایا کہ انہوں نے بیٹی کی شادی تیہ سمائے پر کرنے کی تھانی تو ان کے مسلم پڑوسیوں نے بھی ان کا ساتھ دیا نڑکے گھر کی پہرداری کر رہے تھے ساویتری نے روٹرز کو روتے وے بتایا کہ میرے مسلمان بھائیوں کی بطولتی میری شادی ہو پا رہی ہے شادی بھی ایسی جگہ شانتی سے ہوئی جہاں سے چند قدم دور کا علاقہ یدھ شیطر کا روپ لے شکا تھا بھولے پرساد نے بتایا کہ وہ اس علاقے میں سالوں سے بنا کسی خطرے کے پریم سے رہ رہے ہیں انہوں نے کہا کہ پتہ نہیں یہاں کون لوگ ہے جو ہنسہ کر رہے ہیں یہاں کے ہندو اور مسلمان پریوار تو ملجل کر ساتھ رہتے آئے ہیں ساویتری کی شادی کو لے کر پڑوز کے مسلم محلاؤں کا کہنا تھا کہ جس وقت لڑکی کو سب سے زیادہ خوش رہنا چاہیے وہ گھر میں بیٹھ کر رو رہی تھی ہم سب نے مل کر اس کے شادی کروا دی ہیں اس سے بڑے خوشی کیا ہو سکتی ہے شادی میں محلے کے مسلمانوں نے پرچڑ کر حصہ لیا اور نبھ ویواہت چھوڑے کو خوب آشروات بھی دیا موسیقی موسیقی